فالسا پریگننٹ اور لیکٹیٹنگ ویمن کے لیے جو ہے وہ خطرناک ہے ٹھیک ہے کیسے سو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ پریگننسی اور لیکٹیشن میں آپ کا جو باڈی ٹیمپریچر ہے یہ اس کو بہت زیادہ اوپر نیچے کر دیتا ہے اس کی وجہ سے یہ تھوڑا خطرناک ہو جاتا ہے فور پریگننٹ اور لیکٹیٹنگ ویمن ٹھیک ہے سو اس میں آپ کو وائٹ کرنا ہوتا ہے سٹاوبری جو ہے وہ کچھ لوگ بڑے ریر ہوتے ہیں پاپولیشن میں جو الرجک ہوتے ہیں تو حاضر وہ ان کو پتا ہوتا ہے جو الرجک ہیں وہ بچارے الرجک ہیں وہ تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن زیادہ لوگ نہیں ہوتے یہ کچھ چیزیں امپورٹنٹ تھیں باقی یہ میں کہوں گا آخری بات کہ دیکھیں فروٹس سارے اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن فروٹس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فروٹس میٹھے ہوتے ہیں اور کچھ تو بہت جیسے مینگو ہو گیا بہت میٹھے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑے کونٹی میں لیا کریں زیادہ نہیں یہ جو فروٹس ہیں جیسے سٹرابریز اور فالسہ ہو گیا ان کا یہ فائدہ ہے کہ یہ لوگ لائسیمیک انڈیکس فروٹس ہیں اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کی جلدی شوگر نہیں ریز ہوتی آپ بے شک 8-10 سٹرابری بھی کھا لیں تو آپ کی سیرتی خراب ہوگی آپ کو شوگر انٹیک زیادہ نہیں ہوگی اور آپ کو فائدہ بھی ہوگی بلکل ٹھیک ہو گیا تھانکیو سو میس ڈاکٹر ابراہیم نایم ہمارے سا شو میں موجود